نیا شروع ہو گیا گلی گلی میں گلی گلی میں ٹھیلے گاؤں میں منچورین نامی اتنے خراب موموز آپ بھوزن کیسے کروے جس کا نامی سننے میں اتنا خراب ہو اور بچے پھر وہ لے کے کھاتے ہیں ایسا این ایکانڈا جیسے جانور کو کھیسٹا ہے نا بیسے چائنیز سے لے کے اٹالیان تک چٹکاریں لے لے کے کھاتے ہو شادیوں میں ڈیٹڈر سو آئیٹم کے سٹال لگاتے ہو ہمارے پاکھنڈ کی حد دیکھو آپ ساتھ اتنے آئیٹم کھا سکتا ہے کوئی مجھے کئی بار لگتا ہے سلاج سے لے کے وہاں تک جانا میں کوئی دو ایک وارٹر اچھا ساتھ میں آیا تو چلے مجھے بھٹی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ ایگو کوئی نہ کوئی حٹ ضرور کرتا ہے اتنا آئیٹم لگتا ہے آپ نے حضرت عزباللہ لیا نہیں آپ نے اپلے دیتی سے اب اس میں کیا کہنے مجھے بتاؤ اتنے سارے آئیٹم کے سٹال ارے کھانا شادیوں میں پہلے ہوتا تھا پنگت بیٹھتی تھی سارے لوگ ایک پروستہ آتا تھا کیا مزہ آتا تھا سا اور بیٹھے لے ارے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب پنگت بیٹھتی تھی اور آپ دیتے گا رایتے والا آرہا تو کٹڑلی کو کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 اپنگت بیٹھے لیا کٹڑلی اپنے بات ہے آب یا کوئی آگے نکل جائے میرے داتا جی وہ کوئی سپنگلو میں کے اندھر آتا کوئی آگے نکل اے 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 تعلیم نے کیا گیا ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے تو ڈالنا اے 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 ایتم کو کھائے جاتے ہیں ایٹالیون کاونٹر نے یہ کانٹر نے وہ کانٹر نے پھائی کانٹر نے آج میں وہ باپو بھکاری بنتے کے دیکھنا ہے تو وہ تندور پر دیکھو وہ روٹی کے کاؤنٹر پر ارب پتی بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اے روٹی ڈال لے اے یہ کب سے پڑھو جاتے پہ سمجھ بھی نہیں آرے گا یہاں پہ لیڈی شو کو دے رہا ہم کو دے ہی نہیں رہا یہاں کھڑے دے مجھے لگتا ہے شادیوں میں آج کل میں دیشی کٹھا لے کے جاؤں گا روٹی ڈال روٹی آوے جب تک سبجی چھنڈی سبجی لے کے ہوں پھر روٹی نہیں ملے آدمی تو چکری لگا ہوتا چائنیز سے لے کے ہیڈالیا میں چھٹکانے لے کے کھاتے ہو شادیوں میں ڈیڈ ڈیر سو آئیٹم کے سٹال لگاتے ہو کھاؤ یار کھاؤ خوب کھاؤ پیسہ ہے تو جاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ وینس کا برگر کھاؤ نیورک کی برینڈ کھاؤ وینس کا پیزا کھاؤ دنیا میں جہاں جا سکتے ہو جاؤ جتنا کھا سکتے ہو وہ ہاتھ جن سے وہ گھنٹوں تک مسالوں کا ناپ دیکھتی تھی وہ ہاتھ جن سے وہ سبیری پہ ڈال سیکھتی تھی وہ ہاتھ جو پیار سے مسالہ ڈالتی تھی وہ جو سب کو کھنا کے خود کھاتی تھی وہ جو گھنٹوں تک اس ڈال کو پکاتی تھی آج اچھے اچھے بھوجن کا تم کر سکتے ہو پربند پر وہ ماں کے ہاتھوں کی گھنٹ سکھ سکھ بتانا یار مس کرتے ہو وہ ماں کے ہاتھوں کی گھنٹ سکھ سکھ بتانا یار مس ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں گنا ہوں اب آتا ہوں کعویٹہ کے کلیمز تک آپ کو اور درشت سوپتا ہوں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں گنا ہوں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں گنا ہوں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو تمہیں بتا ہوں آج تمہیں لوگتے ہو بابو ریسٹورنٹ میں لوگ جاتے ہیں باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے نہیں بل نہیں میں دوں گا جلت بات میں تو نہیں دے گا میں دوں گا آج تم لڑتے ہو کہ بل observation دیکھنا بات کتنی چھوٹی لیکن میں کیا مس کرتا ہوں آج تم لڑتے ہو کہ بل میں چکا ہوں گا بل میں چکا ہوں گا بھول گئے وہ دن جب کہتے تھے کل میں نے پھلائی تھی آج چاہے تو پھلائی سچائی تو وہی تھی کل میں نے پھلائی تھی دو دن کے لئے پچہ ہزار روپے لیے میں نے اس سے صرف دو دن کے لئے وہ بھی دلی میں کسی کو دینے تھے آج باپر چکا ہے دو دن کا بھی بیاج لیا یہ دوستی ہوتی ہے یہ دوستی ہوتی ہے یہ سچائی ہے یہ پاہن نہیں یہ پاہن نہیں ہے میں نے صحیح بتا رہا نوڑ پانچ سب پرانے والے نہیں نہیں دو ہزار کے نئے نوڑ دیئے ہاں اس کو نئے نوڑ دیئے دو دن کا بھی بیاج لیا یہ سچائی ہے میں اس کی تاریف کرتا ہوں اس میں تھوڑی اس کو سچائی کرتا ہے مان دی رہا بھول گئے جب کہتے ہیں کل میں نے پھلائی تھی آج چاہے تو پھلائے گا وہ ایک لال کپڑا والی مسکرہ کے گئے ایسی کتنی سی جائے تمہیں گناہ وہ بنا جوتوں کے بارش میں دورنا وہ ہاتھوں سے ناؤں کو چھوڑنا وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا باپو میں ٹیلیویجن میں چوبیس گھنٹے ایویلیبل رہتا ہوں کبھی تارک میتا بن گئے کبھی کومیڈی سرکس کبھی مہا مقابلہ کبھی بابا کیا بات ہے ایشور نے اس دیش میں اتنا پیار جا ٹیلیویجن پر ہم دنیا کے اس دیش کے نہیں دنیا کے سب سے لمبے چلنے والے ڈیری بھارا بھائی کھو گئے یہ آپ ہی لوگوں کی محبت کا کمار ہے کہ ہمیں وہ سوپا پرہون ہے یہ بہت کم لوگوں کو ہمیں ایک اتیاز کا حصہ بن گئے ایشور نے وہاں پہنچا دیا جاکہ ہم نے کلپنا نہیں کی تھی لیکن ہمارے جمعانے میں فلموں دیکھنے جانا ایک آدمی باق قائدہ ایک آٹو رکشہ لے تھا اس میں ایک لاؤڈ سپیکر لگاتا دونوں طرف پوسٹر لگاتا مائک لیتا اور پر پرچار کرتے میں نکل رہا گو جانا چار سو میں دیکھئے پکچر کوئی بھی ڈائلوگ ایک ہی ہسی مجاک اور مار دھار سے بھرپور ایک دن میں دس منٹر ہستا رہا گو جانا چار سو میں دیکھئے ہسی مجاک اور مار دھار سے بھرپور جائے سنتو سی ماں ڈائلوگ تو ہوئی ایک دن پاپا پکچر لگی جویل ٹیف تو ایک میہ پڑ اس نے اور جوڑا سسپینس میں پندرہ منٹ ہزار آجیش بھائی رو جانا چار سو میں دیکھئے ہسی مجاک مار دھار اور سسپینس سے بھرپور جویل ٹیف خطرناف سسپینس آپ کو ہینڈ تک پتا نہیں چلے گا کھونی آسو کمار ہے وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر اور اگلی پنگ تھی وہ نئی نئی فلموں کے پوسٹر دیکھنے جانا وہ سرجیوں میں کبھی کبھی نہانا یہ روز نہانے والے وہ سکھ کیا جانے یہ نہانا بہت اووریٹڈ کیا ہوا ہمارے جوانے روز نہانے کا رواج ہی نہیں تھا تین دن پتا جی ناتے تھے تین پتر ناتے تھے آلٹرنیٹ ڈیس پہ چلتا تھا نہیں صحیح بار ایسے ہی نہائے جاتا تھا پانی کی کمی تھی اور سنان بھی تین چار ایک ہوتا ہے چنچو سنان چار بندلی چھک چھک ایک ہوتا ہے کان سنان ٹھیک ہے کان ہوا سنان ایک ہوتا ہے سپرس سنان ایک ہوتا ہے گندھر سنان سوچا اور ہو گیا سوچا یہ گندھر بھوالے گندھر بھوالے مطلب گندھر سنان کہ جب تک شرین میں گندھنے آئے تب تک نہانا نہیں وہ نہیں نہیں ولموں میں پوستر دیکھنے زیادہ وہ سردیوں میں کبھی کبھی نہانا وہ بس میں کھڑکی والی سیٹ کیلئے لڑنا وہ کتاب کے اندر دوسری کتاب رکھ کر پڑنا وہ بس میں کھڑکی والی سیٹ کیلئے لڑنا وہ کتاب کے اندر دوسری کتاب رکھ کر پڑنا وہ چھت لات کو دیر آنا دیر سے آنا وہ چھت پہ سونا سونے سے پہلے بھگونا دادا جی کے پاہ دبانا اگلی پنکٹی کبھیتہ نہیں ہے اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ لیں گے افضا جو میں نے محسوس کیا وہ لکھا وہ چھت پہ سونا سونے سے پہلے بھگونا وہ وی سی آر چراؤ پر لانا لیکن مزا تو اگلی پنکٹی دے گی وہ وی سی آر چرائے پر لانا اور پیسہ بسوٹ کرنے کیلئے ایک ہی رات میں تین تین بھل میں چلانا صبح آنکھیں اتنی سوجی بھی آنکھیں سوجی بھی یہ سمجھ لو وی سی آر آیا ہے وہ وی سی آر کرائے پر لانا پیسہ بسوٹ کرنے کیلئے ایک ہی رات میں تین دن بھل میں چلانا وہ چھت پہ جانا اینٹی نہ ہی لانا ایک پروسس ہوتا تھا باپو پورے کھاندان کو کام پہ لگانے کا طریقہ انٹی نہ ہوتا تھا تین بھائی ہو تو تینوں کام پہ لگتے تھے ایک چھتے ایک سیڑھیوں میں ایک تیوی کے پاس ستہ ہے تینوں کام پہ لگتے ہیں ہلا 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 آیا کیا آیا کیا نہیں نہیں آیا ٹھوک ٹھوک ایک مارک مل کے ذرا آیا ہے مارک